اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ وَفِي مَقَامٍ آخر نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَفِي مَقَامٍ آخر وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَ صَلِّبِ عَلَىٰ سَيِّدْنَا مُحِمَّدٍ مُعَلَىٰ وَبَارِكْ وَسَلِّمِ قرآنِ بَالْتِكِ هَرْ صُولِتْ کیاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر صورت کا جز لازمی بنا دیا کہ آپ نے نئی صورت جب بھی ابتدا کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ نے ابتدا کرنی ہے وقفہ آ گیا قرآن پاک کی تلاوت میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت زیادہ پسند ہیں ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں ایک رحمان کی صفت ہے اور دوسری رحیم کی صفت ہے سبحان اللہ ان کا ماخذ اور ان کا مادہ کر دیکھا جائے تو وہ رحمت ہے کیا ہے رحمت رحمان کا مادہ بھی رحمت ہے اور رحیم کا مادہ بھی رحمت ہے یہ پھر ایک مانا والے لفظ ایک ہی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ہوتا رہے ہیں ایک ہی کافی تھا بسم اللہ الرحمن کہہ دیتے یا بسم اللہ الرحیم کہہ دیتے تو کافی تھا مطلب تو ایک ہے لیکن نہیں علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے قرآن کی ایک ایک رمز کو قرآن کی ایک ایک معارف کو کھول کر انہوں نے رکھ دیا تاکہ بندے کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کا مدعا اور مقصد کہنے کا کیا ہے یہ دو سفتیں مادہ دونوں کا رحمت ہے مطلب میں بڑا فرق ہے مطلب میں فرق کیا ہے کہ رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا کیا رحم کرنے والا اور رحم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رحمت کے خزانے کو بے دریغ لٹانے والا اس کا مطلب یہ دو سفتیں ہو گئیں ایک تو ہے رحم کرنے والا اور دوسرا رحم کے خزانوں کو لٹانے والا اب اس کی مثال آپ دیکھ لیں دنیا کی زندگی میں آپ نے بہت سے لوگ مال والے منال والے دیکھے ہوں گے اب مال والی صفت تو دونوں کو مل گئی جو مال اپنے پاس اکٹھا کرتا ہے اس کو یہ صفت مل گئی کہ یہ مال والا ہے لیکن مال اپنے پاس رکھنا علیدہ صفت ہے اور اپنے دیو ہوئے رب کے مال سے لوگوں کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا یہ علیدہ صفت ہے جس کو سخابت کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیمیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے رحمت والی جو صفت ہے وہ بندوں پر لٹانا چاہتا ہے رحم کرنا علیدہ صفت ہے رحمت کے خزانوں کو لٹانا علیدہ صفت ہے اب جب یہ صفت مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بس نہیں کیا اب اللہ تعالیٰ اس سے اگلا مقام اور اپنا مرتبہ وہ لوگوں تک بتا رہے ہیں کہ میرا بندہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں رحم اور رحمان اور رحیم ہوں بلکہ یوں زیادہ سمجھنا تمہارے لئے آسان ہوگا کہ میری رحمت نے ہر چیز پر اہاتہ کیا ہوئے ورحمتی واسعات کل شئی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے اپنی مخلوقات کو ڈھاپ رکھا ہے ہمیں شعور ہو یا نہ ہو اللہ کی رحمت بے بایاں ہمارے اوپر موجود ہے میرے بھائیوں ہم گناہگار بندے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن بخشنے والے کے لئے اتنے زیادہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ لٹانا چاہ رہے ہیں دینا چاہ رہے ہیں جس طرح دنیا کا کوئی سخی وہ اپنے کسی نمائندے کو یا قاسد کو کہہ دے کہ جگی والوں کو بلائیں ناداروں کو بلائیں مسکینوں کو بلائیں اب بلانے کا مقصد سخی کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں وہ کنیوس نہیں ہے اس نے نمائندہ بھیجا کہ لوگوں کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ تو مطلب یہ ہوا کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ مالک آج لٹانے پر آیا ہوا ہے دنیا کا سخی تو لٹانے پر کبھی کبھی آتا ہے قربان جائیں آپ اپنے رب پر یہ ہر وقت اپنی صفت رحمت پر وہ اپنے بندوں پر لٹانے کے لئے تیار بیٹھا ہے اللہ اتنے کریم رب میں ہمارے اور پھر کیسے فرمایا قاسد کون ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو یوں بیان فرما رہے ہیں کہ نبی عبادی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب امت پر یہ بات کھول دو ان کو خبر پہنچا دو نبی عبادی وہ تیرے بندے نہیں ہیں وہ امت تو تیری ہے بندے میرے ہیں میرے بندوں کو یہ خبر کر دو کہ انی انالغفور رخیم میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں اب رحیم کا مطلب یہ کیا ہے یہاں کہ میں اپنی صفت رحیمیت کو لٹانے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی صفت کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دو انسانوں کو بتا دو کہ نبی عبادی انی انالغفور رحیم کہ مجھے آپ سخت نہ جانو تم اگر گناہگار ہو بہت بڑے گناہگار ہو تمہارے گناہ اگر اس کے ساتھ دفتر بھی اور ایک دفتر بھی زمین اور آسمان کے درمیان کو خلا کو اگر پر کر دے ایک دفتر بھی تم ایسے ساتھ دفتر لے کر آؤ ایک مرتبہ میرے بندے تم مجھ سے کہے گا کہ مالک توبہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں نبی عبادی میرے بندوں کو اطلاع کر دو انی انالغفور رحیم میں معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں میرے دوستو اس دنیا کی زندگی میں ہمارے دو دشمن ہیں ایک تو شیطان دشمن ہیں ہم جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو شیطان ہمیں ورغلاتا ہے ہمارے اعمال کو مؤخر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا دشمن ہمارا نفس ہے یہ وہی نفس ہے جس کو شیطان کو برغلائی تھا اور شیطان رندے درگاہ ہو گیا تھا وہی نفس ہمارے ساتھ دی ہے ہم اگر اپنے نفس کو قابو میں کر لیں اس کی اصلاح کی فکر کر لیں تو میرے بھائیوں ہم فرشتوں سے افضل ہو جائیں اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی تو پھر شیطان کے بہکانے سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اب جب نفس بھی ساتھ ہے شیطان بھی ورغلانے پر تیار بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں قرآن پاک میں اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فا اے اندازہبون او میرا بندہ او میرا پیارا بندہ تو کہاں جا رہا ہے تیری منزل تو کچھ اور تھی تیری منزل تو مجھے راضی کرنا تھا تُو شیطان کو راضی کرنے پر تولہ ہوئے تیری منزل تو عامال تھی تُو بت عامالیوں کی طرف لگا پڑا ہے تیری منزل تو مجھے راضی کر کے دنیا کی زندگی کو زینہ بنا کر آخرت کی زندگی تک پہنچا تھا لیکن تُو نفس کی مکاریوں اور اس کی لذتوں کے آگے سپر ہو گیا تُو نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا نفس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فا اے اندازہبون میرا بندہ تُو کہاں جا رہا ہے علم آہد علیکم یا بنی آدم کیا میں نے تجھ سے بنی آدم تجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا آہد نہیں لیا تھا علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان یہ شیطان کی پیروی اور اس کی عبادت نہ کرنا اللہ تعالیٰ یہاں عبادت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیطان کے ورغلانے میں آ کر ہم کسی بد آمالی میں ملوث ہو جائیں خدا نہ خواستہ تو یہ شیطان کی عبادت ہوگی یہ اللہ کی عبادت کے برخلاف ہے اور عبادت میرے بھائی کس کو روا ہے اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں عبادت کرنی ہے سر ٹیکنا ہے دعاوں کے لیے ہاتھ پھیلانا ہے سائل بننا ہے تو کس کا سائل بننا ہے اللہ کا مخلوق کا سائل نہیں بننا اللہ تعبد الشیطان میرا بندہ تو نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے مجھ سے اہد کیا تھا میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا اور تم شیعاتین کے عبادت کر بیٹھے کس لیے عبادت نہ کرنا انہو لکم عدوم مبین وہ تمہارا کھلا ڈلہ ظاہر باہر اعلانیہ دشمن ہے انہو لکم عدوم مبین وانے بدونی حازہ سرات مستقیم تم میری عبادت کرنا اور یہی سیدھا سچا پکا راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی اللہ کی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے سائل بننا ہے تو کس کا بننا ہے کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا کسی غیر کے آگے اپنے ماتھا نہیں دیکھنا عبادت نہیں کرنی اگر عبادت کر بیٹھے تو میرے بھائی وہ پھر شیطان کی عبادت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ شیطان کی عبادت ہے اب اگلا معاملہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں کتنی نعمتیں ہیں؟ بے شمار ہم میرے بھائیوں اگر گرنے پر آئےنا تو گن نہیں سکتے آجز ہیں ہم بے بس ہیں ہماری گنتیاں ختم ہیں اللہ کی نعمتوں کی گنتی ہم نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ پھر ان نعمتوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں قرآن پاک میں کیا میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی تم میری عبادت چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرتے ہو یہ آنکھیں دینے والی کون سی ذات ہے اللہ کہہ رہا ہے علم نجلدہ اینئین ولسانم وشفتین یہ زبان یہ ہونٹ یہ دینے والی ذات کون سی ہے یہ اللہ کہہ رہا ہی کہ میں نے دیئے تمہیں آنکھیں بھی میں نے دیئے ہیں تجھے ہونٹ بھی میں نے دیئے ہیں تجھے زبان بھی میں نے دیئے ہیں اور اس زبان کا تُو غلط استعمال کرتا ہے پھر آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میں نے کھول کھول کر سیدہ راستہ بھی تمہیں بتا دیا غلط راستہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر تُو جاتا ہے پھر تُو کہا چلا جاتا ہے تجھے تُو میری طرف لوٹنا چاہیے تھا تجھے تُو میری طرف رجوع کرنا چاہیے تھا ان ساری نعمتوں کو دینے والا میں ہوں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں آنکھیں نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی طاقت اس چمڑے کی زبان کو گویائی نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی طاقت اس چمڑے کی اور اس کان کو شنوائی نہیں دے سکتی یہ شنوائی دینے والی ذات کونسی ہے اور آنکھوں کی بینائی دینے والی ذات کونسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آگے فرمایا کہ یہ میں نے یہ دو راستوں کی رہنمائی میں نے کر دی حق بھی تمہیں بتا دیا باطل بھی تمہیں بتا دیا اب پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ دذکر یوں فرما رہے ہیں زمین کو بچھونا کس نے بنایا ہے اللہ اکبر اللہ گرما رہے ہیں یہ زمین تو یوں یوں کامتی اس پر پہاڑوں کو میخے بنا کر گار دینے والی ذات کونسی ہے تم اکیلے تھے آدم کسی اور بستی میں تھا ہوا کسی اور بستی میں تھی افریقہ کے گرم ریگستانوں میں ہوا کو اتارا اور اس کیسے کہ شیطان کے بے قابے میں آ گیا حضرت آدم علیہ السلام اور سر لنکہ میں ان کو اتار دیا اتنا روئے اتنا روئے اپنے رب کو منانے کے لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ان کے آنسوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو پورا دریا بہ پڑتا اتنا روئے غلطی انہوں نے کی تھی انہوں نے مجھ سے معافی مانگی میں نے ان کو معاف کر دیا لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا اس امت پر اللہ نے بڑے گرم والے فیصلے فرمائے حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تھی شیطان نے ان کو کہا کہ یہ کھا لو اللہ نے منع کر رکھا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا شیطان نے کہا ورغلایا نا کہ یہ درخت اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے کہا تھا تم نے یہ درخت اس کا پھل نہیں کھانا یہ تو اور دوسرا پھل ہے دوسرا درخت ہے تھا وہ ایک ہی لیکن اشارہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی طرف کیا تھا وہ گندم کا تھا گندم کا بودہ تھا دوسری طرف بھی گندم کی تھا شیطان نے کہا نہیں اس طرف اشارہ کیا ہے وہ تم کھا سکتے ہو بہکاوے میں آگے اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا بے لباس کر کے اس دنیا میں بھیج دیا نبی علیہ السلام پر ہم درود کیوں نہ پڑھیں آقا تھی غلامی ہم کیوں نہ اختیار کریں کہ پیغمبر تھے غلطی کی بے لباس اس دنیا میں بھیج دیا گئے میرے بھائیو ہم روز جھوٹ بولتے ہیں روز حسد کرتے ہیں روز زنا کرتے ہیں روز بدنظری کرتے ہیں روز ہم حرص کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں کون سا گناہ ہمارے پاس ہے جو ہم نے نہ کیا ہو جو ہمارے بس میں ہو اور ہم نے نہ کیا ہو کبھی رب کے نے ہمیں بھی بے لباس کیا یہ نبی علیہ السلام کی غمت کا عزاز ہے کہ پیغمبر غلطی کرے تو بے لباس کر دے اور نبی علیہ السلام کی امت غلطی کرے تو کہے نہیں ایک موقع اور دو بے لباس مت کرو میرے بھائیو ایسے کریم نبی بھی کسی امت کو ملے ہوں گے جس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ ازْوَاجَ ہم نے پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا میرے بندہ یہ جوڑے بنانے والی ذات کونسی ہے اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک اجنبی عورت تھی صرف نکاح اللہ کا نام لیا نا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نام لیا پہلے اس سے گفتگو کرنا حرام تھا تنہائی میں جانا حرام تھا لیکن جب اللہ کہہ رہے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ ازْوَاجَ میں نے تمہارے لئے جوڑا بنایا ایک اجنبی عورت ہے نکاح کے بندن میں بند گئی اللہ کے نام لے کر نکاح جب بڑھ لیا میں نے تیرا جوڑا بنا دیا اب تو اس کو تنہائی میں مل سکتا ہے سکون حاصل کرتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ ازْوَاجَ یہ جوڑے بنانے والی ذات کونسی ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتَ ہم نے رات کو تمہیں سکون لینے کی ایک چیز بنا دی میرے بھائیوں آپ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ دن کا سونا وہ بیماریوں کا ذریعہ ہو سکتا ہے کنسر ہو جاتا ہے اور کئی معاملات اور کئی سی بیماریاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں تمہیں سکون لینے کے لیے ارام حیاء کرنے کے لیے میں نے رات بھی بنا دی اللہ تعالیٰ یوں نعمتیں اپنی بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا بندہ تم ان نعمتوں کو دیکھ کہ کیا میں نے یہ نعمتیں تمہیں نہیں اتا کی پھر آگے فرماتے ہیں کہ تجھے نعمتیں دیں تم اپنی اصل کو تو پہچان تم کیا چیز تھا کیا میں نے تمہیں گندے کترے سے نہیں پیدا کیا اب تم بڑھ بولا ہو گیا اب تم تکبر بڑے بول بولتا ہے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا تم اپنے آپ کو پھنے خان سمجھتا ہے لیکن تم اپنی بنیاد کو اپنی اصل کو تو پہچان کہ گندے کترے سے میں نے تجھے پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بار بار ان نعمتوں کا تذکرہ کیا اور آگے دیکھیں انسان کی اتنی بے رخی ہے انسان اتنا اپنے آپ میں مگن ہے غفلت شعر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں خدا کی مار ہو ایسے انسان پر جو بڑا ہی کتنا ہی ناشکرہ ہے یہ ساری نعمتوں کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مجھے پہچانتا میرے در پہ آتا میری عباز کرتا لیکن مار ہو ایسے انسان پر کہ وہ کتنا ناشکرہ ہے تمہیں میں نے کس چیز سے پیدا کیا تم اپنی بنیاد کو دیکھ اتنی نعمتیں دیں ان نعمتوں کے بعد تم میری طرف رجوع کرتا تجھے کس چیز سے پیدا کیا میں نے گندے پانی سے تجھے پیدا کیا پھر تمہیں پیدا ہی نہیں کیا برابر پیدا کیا بڑے ہی سونا سنوار کے پیدا کیا اللہ تعالی یوں بھی تو قادر تھا نا کہ گوشت کا لو تھڑا ہوتا جب پیدا ہوتا پھر آہستہ آہستہ اس سے ہاتھ نکلتے کہیں سے پاؤں نکر رہا ہوتا کہیں سے آنکھیں نکر رہی ہوتی ہیں کہیں سے بال نکر رہے ہوتے جسم کے دوسرے آزائق لو تھڑے سے بن رہے ہوتے لیکن فرمایا نہیں میں نے انسان کو احسن تکویم پیدا کیا ہے میرا بندہ اتنی نعمتیں ہیں جو میرے تجھے گنمائیں تو اگر ان کو گننا بھی چاہے شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اسی کی کھاتے ہیں اور اسی کا شکوا کرتے ہیں اچھی خاصی ملازمت ہوتی ہے اچھا خاصا کاروبار ہوتا ہے اور رونا شروع کر دیتے ہیں دنیا کی نعمتوں کی کمی کا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آنکھیں یہ تمہیں کروڑوں دے اس نعمت کو تم دینے پر تیار ہو کروڑوں کے عوض یہ ہاتھ جس سے ہم پکڑ کر کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مزدور ہی کرتے ہیں اس ہاتھ کو اگر کوئی بندہ مانگے آپ سے کہ عرب روپے لے لو یہ ہاتھ دے دو یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہم نے بڑے بڑے خوبصورت نوجوان دیکھے صرف ایک دماغ کا پیش دھیلا ہے اور اس دھیلے پیش کی وجہ سے وہ سارے کے سارا حسن گیا ختم ہو گیا اب لوگ اس سے دور اٹھتے ہیں کہتے ہیں یہ نقصان نہ پہنچا دیں یہ پاگل ہے صرف ایک دماغ کا پیش دھیلا اللہ تعالیٰ نے کیا لیکن ہم اس کا شکوہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں اس کا ترسکر کرتا ہے انسان ربی ہی لکنود بے شک انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں یہ زبان یہ ہونٹ یہ کان یہ آنکھیں یہ سارے آزا جو میں میں نے دیئے اس کے باوجود ہوں اگر میرا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ یہ شکر ادا نہیں کرتے ان کا تذکرہ کہ ان الانسان ربی ہی لکنود بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ظَالِكَ الْشَهِيدِ اور اس کی اوپر وہ خود گواہ ہے ہمارا دل بھی تو مانتا ہے نا کہ یہ نعمتیں دینے والی ذات کونسی ہے کوئی گوائی کی ضرورت ہے اللہ کی نہیں کوئی اور گوائی دینے کی ضرورت نہیں اللہ کہتا ہے یہ خود اپنے اوپر گواہ ہے کہ یہ ناشکرہ بھی ہے نعمتیں بھی اس پر بھی ہیں اور اس کے باوجود نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا پھر فرمایا وَإِنَّهُ لِحَبُّ الْحَيْرِ الْشَدِيدِ اور مال کی محبت تو اس میں بڑی شدید ہے مال کی محبت شدید ہے اور یہ میرے بھائیو یہ مال دینے والی ذات بھی کونسی ہے اللہ کی دیئے اور اللہ کے دیئے سے بندہ اللہ کے راستے میں نہ خرج کرے تو میرے بھائیو اس سے بڑی بھی ناقدری اس مال کی کوئی نہیں ہوگی اور بعض بندے ہم نے دیکھا کہ ان ساری نعمتوں کے باوجود گناہ والی زندگی گزارتے ہیں اور اس گناہ والی زندگی کو موج میلے میں شہوت میں اور لوگوں کی جو عزتیں اچھالنے میں اپنے وقت گزار دیتے ہیں اور پھر ایک شاعر ہے اس نے تو بڑا عجیب جرت کا اظہار کیا بڑی عجیب جرت کا اظہار کیا وہ کیا کہتا ہے ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی چار دن یعنی زندگی کی جو جوانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس میں ایک نعمت انسان کا جسم ہے پہلے بچہ ہوتا ہے لڑکپن آتا ہے جوانی آتی ہے بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے جوانی یہ جوانی سے بڑاپا یہ سارے مراحل دینے والی ذات کونسی ہے اور وہ کہا رہا ہے کہ نہیں یہ جوانی بڑی کم بقی تھی جو چلی گئی پھر وہ کہنے لگا ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی چار دن دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے کیا بڑی جرت کا اظہار کیا ہے کہ مالک تیرا حوصلہ اتنے ہی ہے کہ چار دن کی ہمیں جوانی دی ایک اللہ والے نے پھر اس شیر کو تبدیل کر دیا کہ نہیں یہ شیر اللہ کی ناقدری ہے اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے تو اللہ کی نعمتوں کے اظہار اور اللہ کے حوصلے کا اظہار انہوں نے پھر اس انداز میں کیا کہ ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے میرے بھائیو اللہ تعالی یہ ساری نعمتیں گرنوانے کے بعد بندے کو کہتا ہے کہ میرا بندہ میں نے آنکھیں بھی دیں ان ناںکھوں سے تو نے تلاوت کرنی تھی ماں باپ کو زیارت کرنی تھی یہ ہاتھ تمہیں دیئے تھے یہ ظلم کے لیے تو نہیں دیئے تھے کمانے کے لیے دیئے تھے یہ ٹانگیں یہ پاؤں اللہ اکبر معذونوں کی طرف دیکھیں تو پھر قدر آتی ہے یہ ٹانگیں اور یہ پاؤں تو ہمیں مسجد میں جانے کے لیے نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیئے تھے لیکن ہم برائی کی طرف اللہ اکبر ان ٹانگوں پر چل کر جاتے ہیں ان پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتے اللہ تعالیٰ کی معافت کو پاتے لیکن ان دماغ کے اندر ہم شیطانی سازشیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس سارے کام کے باوجود اب میرے بھائیوں دیکھیں اللہ کے اصلے بڑے ہیں یا بندے کے اصلے بڑے ہیں اللہ کے اصلے بڑے ہیں کتنی برداشت ہے ہمارا ملازم ہوگوی اگر ہم اس کو ایک مرتبہ کام کہیں تو وہ کرتا ہے پانی بیٹا مجھے لاکتا ہے دوسری مرتبہ اگر کہیں وہ نہ کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے تیسری مرتبہ کہہ رہے تو ہم اس کو ڈانٹے بھی ہیں اور چوتھی مرتبہ بھی اگر وہ کام نہ کرے تو ہم کان پکڑ کر اس سے نوکری سے نکال دیتے ہیں کہ حکم ادولی تیرے ہی کام تھا بیٹا کام نہ کرے حکم ادولی کرے ہم اس سزا دیتے ہیں ماں بیٹی کو سزا دیتی ہے لیکن قربان جائیں رب آپ پر اللہ اکبر میرے بھائیوں مسجد میں پانچ وقت ازان ہوتی ہے حیال السلا آو نماز کی طرف حیال الفلا آو کامیابی کی طرف صرف اتنا نہیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو متعین کر دیا کہ پانچ وقت میرے بندوں کو اپنے پاس بھلاؤ کوئی نہیں جاتا پھر جوانی واپس لیتا ہے نہیں کوئی نہیں جاتا رزق واپس لیتا ہے نہیں پھر کوئی نہیں جاتا پھر آنکھوں کی بینائی واپس لیتا ہے نہیں کانوں کی شنوائی واپس لیتا ہے نہیں اسی طرح بندہ رہتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ نہیں میرا بندہ دنیا میں مصروف ہے ایک وقت آئے گا یہ توبہ کرے گا اپنے گناہوں پر نادم ہوگا اپنی قضاء کی ہوئی نمازوں کو ادا کرے گا میں اس کے سارے گناہوں کو محب کر دوں گا اور پھر تقرار دیکھیں اللہ تعالی کی ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کا تذکرہ کہاں ہے عقم السلام کہاں ہے قرآن پاک میں کتنی بار ہے ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے ماننا ہمیں ضروری تھا لیکن اللہ تعالی نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں چار مرتبہ بھی نہیں دسیوں مرتبہ بھی نہیں بیسیوں مرتبہ بھی نہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سات سو مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے کہ میرے بندہ نماز پڑھو نماز کو قائم کرو دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ دیا کرو مسجد کی طرف چل پڑھا کرو جب موزن آزان دے ساری مصروفیات ترک کر دیا کرو پھر اس کے باوجود اللہ تعالی حوصلے والے ہیں یا نہیں ہیں اللہ تعالی ہماری نالائکیوں کو دیکھیں ان کی نعمتوں کی عطاؤں اور ان کے خزانوں کو دیکھیں شرمندگی ہی شرمندگی ہے پوری زندگی ندامت سے بھری ہوئی ہے گناہوں سے بھری پڑی ہے کبھی ایک مرتبہ دن میں ہے نیل کرنے کے پر تیار نہیں ہوتے لیکن میرے رب کے حصلے بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں میاں بی بی کا کتنا پیارہ رشتہ ہے بی بی بھی اگر حکم عدولی کرے تو میاں کو غصہ آتا ہے اور پھر ایک اور بات یہاں جلاوطن کر دی جاتا ہے دنیا کے بادشاہ جلاوطن کر دیتے ہیں اختیار محدود علاقے پر ہوتا ہے کوئی حکم نہ مانگیں اس کو بغاوت کا مقدمہ چلتا ہے اور بغاوت کا مقدمہ پروف ہو جائے جلاوطن کر دی جاتا ہے کہ اس کو بند کر دو جیل میں ڈال دو میرے رب آپ کے حصلے تو اتنے بڑے ہیں کہ کائنات کے خالق بھی مالک بھی آپ ہی ہیں اختیار بھی سارے آپ کے پاس ہیں کسی اور کو اختیار دیا ہوا نہیں ہے لیکن سات سو مرتبہ تذکرہ کرنے کے باوجود کوئی نماز کے لیے مسجد کی طرف نہ آئے آپ کا حصلہ پھر بھی بڑا آپ کہتے ہیں نہیں میں تجھے اٹھا سکتا ہوں زمین کو حکم دے سکتا ہوں کہ وہ تمہیں نگل لے آگ کو حکم دے سکتا ہوں تمہیں جلا کر بسم کر دے ان ہواوں کو حکم دے سکتا ہوں وہ تمہیں اڑا کر اس طرح گرا دے زمین پر جس طرح درخت کا شہتیر گرتا ہے لیکن نہیں میرے حصلے بہت بڑے ہیں میں چاہتا ہوں میرے بندہ تو توبہ کر لے مجھ سے رشتہ جوڑ لے میرے ساتھ رجوع کر لے تو رجوع کرے گا میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن میرے بھائیوں ہمارے حصلے بہت بے باق ہو چکے ہم ہم نماز کے معاملے میں کتنے سست ہیں آزان آواز آتی ہے ہم اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں لیکن میرے بھائیوں یہ دیکھو آدم علیہ السلام کی بات میں نے آپ کے سامنے کی بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا اللہ اکبر اس نے 99 قتل کی ہوئے تھے کتنے 99 قتل کی ہوئے تھے اس کا دل پسیج گیا کہ میں نے بڑے نافرمانی کی ہے بڑا ظلم کیا ہے 99 قتل کی ہیں وہ ایک عالم کے پاس چلا گیا وہ صرف کتاب کا عالم تھا اس عالم کے پاس پہنچ گیا کہ میں نے 99 قتل کی ہیں مجھے کوئی چھوٹ ملے گی اس عالم نے کہا کہ تجھے چھوٹ نہیں مل سکتی تو انہیں 99 زندہ بندوں کی جانوں کو قبض کیا ہے مارا ہے اب تمہاری کوئی چھوٹ نہیں اس نے کہا کہ 99 قتل کیے چلو سنچری پوری کرتا ہوں وہ جو سومہ عالم تھا اس کا سرطان سے جدا کر دیا لیکن وہ بیٹھا نہیں اندر سے اس کو تڑپ تھی اس نے تڑپ اس کو کسی بندے نے بتایا کہ فلاں بستی ہے وہاں کچھ علماء ایسے ہیں جو صالحین میں شمار ہوتے ہیں مخلصین میں شمار ہوتے ہیں تم ان کے پاس جاؤ وہ تمہیں کچھ حل بتا دیں گے کہ تم نے توبہ کس انداز میں کرنی ہے اور تمہیں توبہ اللہ کی طرف سے مل جائے گی مغفرت کا پرمانہ تجھے مل جائے گا وہ اس بستی کی طرف چل پڑا جہاں صلح ہا رہتے تھے چند ہی قدم چلا تھا اس کو موت واقع ہو گئی اب موت جب واقع ہوئی تو سو بندوں کا قاتل تھا جہنم کے فرشتے بھی آگئے جنت کے فرشتے بھی آگئے جہنم والا کہے میں نے لے کر جانا ہے جنت والا نے کہا نہیں یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا اس کو میں نے لے کر جانا ہے دونوں کی تو تکار ہوئی دونوں اللہ کے حضور پیش ہو گئے مال کا ایک بندہ ہے جس نے توبہ کہ ارادے سے گھر سے قدم نکالا تھا دوسرا کہنے لگا مالک اس نے ابھی توبہ نہیں کی آپ ہی بتا دیجئے کہ میں اس کو جہنم میں لے جاؤں جنت والا کہنے لگا کہ آپ مجھے بتا دیجئے میں اس کو جنت میں لے جاؤں اللہ تعالی نے کہا کہ تم دیکھو کہ اگر اس نے مخلصین کی بستی کی طرف سفر زیادہ کر لیا تو تم جنت والے تم لے جانا اگر اس کے گھر سے فاصلہ کم اس نے تیع کیا تھا اپنے گھر سے تو جہنم والے توں لے جانا اللہ تعالی نے دونوں کو در بھیجا اور زمین کو کہا اے زمین جو اس نے فاصلہ کم تیع کیا تھا اور اب زمین کو کہنے لگے وہ جو نیکوں کی بستی کی طرف راستہ تھا اس زمین کو اللہ تعالی نے حکم دیا زمین سکڑ جا اللہ اکبر زمین سکڑ گئی اب دونوں فرشتے گئے ناپنا شروع کیا تو مخلصین کی بستی والا فاصلہ وہ کم رہ گیا تھا اب جو لائن جو تھی دونوں کے درمیان اس کے اس طرف تھا جنت والا فرشتہ اس کو لے کر جنت کی طرف روانہ ہو گیا میرے بھائیوں ابھی اس نے توبہ نہیں کی توبہ کا ارادہ صرف کیا تھا اس لیے میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھو اس واقعے سے یہ بات بھی چلتی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر جو بندہ بھی توبہ کی نیت سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے بظاہر وہ چلا ہے ابھی زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پھر ایک چغل خور کا واقعہ بھی ہے ایک چغل خور تھا ایک بستی میں رہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے امت میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے پاس افراد آئے کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی آپ دعا فرما دیجئے حضرت نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرو کھلے میدان میں چلتے ہیں جا کر دعا کرتے ہیں اللہ کی رحمت انشاءاللہ چھم چھم برسے گی ساری امت اکٹھی ہوئی جو لوگ جن تک آواز پہنچی تھی وہ لے کر چل پڑے اپنے اپنے بھائیوں کو دوستوں کو سارے کشاں کشاں میدان میں چلے گئے وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام امام ہیں امت پیچھے نماز استرسقہ ادا کرنے میں مصروف ہے اولیلعظم پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اللہ دعا قبول نہیں کر رہے بارش نہیں برس رہی موسیٰ علیہ السلام کلام ہوا اللہ سے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ دعا میں نے مانگی ہے میری امت کے مخلصین موجود ہیں صلحہ موجود ہیں انہوں نے آمین کہا ہے آپ نے دعا قبول نہیں فرمائی مربانی فرما دیجئے کیا وجہ ہے کہ آپ دعا قبول نہیں کرتے اللہ نے کہا موسیٰ میرے پیارے موسیٰ تمہارے سارے مجمع میں ایک چوگل خور موجود ہے جس کی وجہ سے میں تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں کرتا تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں کرتا اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پھر کیا کیا جائے اپنے مجمع میں سے اپنی دعا میں سے اپنی نمازی استثقاہ میں سے اس چوگل خور کو نکال دو اور خود دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے امکلامی کے بعد پھر اللہ سے امکلام ہونے کے بعد مجمع میں اعلان کیا کہ میرے بھائیو اللہ تعالی ہماری دعا قبول نہیں کرتا تمہارے اندر ایک چوگل خور موجود ہے وہ چوگل خور ہمارے درمیان سے ہٹ جائے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام موسیقی 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 کہ وہ چوگل خور کون سا ہے کہ جس کی توبہ کو آپ نے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوگل خوری کو میں بسند نہیں کرتا میں خود کسی کی چوگل خوری تمہارے سامنے کیسے کر سکتا ہوں اللہ یوں ستاری کا معاملہ کرتا ہے میرے بھائیوں قارون تھا بہت بڑی دولت تھی اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ قارون تمہارے پاس کہا کہ اگر میں نے زکاة دی تو میرے مال میں کمی واقعہ ہو جائے گی اس نے زکاة نہ دی الٹا موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی پر اتر آیا اور دشمنی کا بدلہ لینے کا ایک خاص طریقہ اپنایا وہ طریقہ کیا تھا کہ اس نے ایک فائشہ عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے مجمع عام میں جائیں گے تو تم کھڑی ہو جانا اور موسیٰ علیہ السلام پر الزام دھر دینا تم الزام دھر ہوگی موسیٰ علیہ السلام بدنام ہو جائیں گے اب اللہ کے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے اس مقارون نے اپنی تدویر کرنی تھی اللہ نے اپنی تدویر کرنی تھی اللہ نے پھر پردے رکھنے تھے جب پردے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتر آئیں کوئی پردہ دھر ہی نہیں کر سکتا موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے اس عورت وہ کھڑی ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام پر الزام دھرا موسیٰ علیہ السلام پر جب الزام دھرا عبداللہ ادھر پڑھ سکتا جب الزام دھرا اور الزام دھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ موسیٰ کی تابداری کرنی ہے زمین بولی موسیٰ نے سنا موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے حکم دیں آپ کی حکم کی میں تعمیل کروں گا تعمیل کروں گی اب زمین نے جب حکم کے لیے اپنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو گاڑ دو زمین میں اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آہستہ آہستہ اس کو گاڑنا فوراں میں نے تابع فرمان تو کر دیا موسیٰ کے فوراں اس کو نگل نہ لینا تو زمین نے تخنوں تک نگلا اور نگل جو کی تخنوں تک تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا زمین کو کہ اس کو اور زیادہ نگل جاؤ وہ سخت غصے میں تھے کیونکہ پبلک انسائلٹ ہوئی تھی لوگوں کے سامنے بستی ہوئی تھی پھر زمین کو جب حکم دیا تو اس نے ٹانگوں تک نگل لیا پھر اس کو اور حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کو مکمل نگل لے اس نے مکمل نگل لیا جب مکمل نگل لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تیرا دل ذرا نہیں پسی جا وہ قارون تھا میرا دشمن تھا لیکن میرا دل کام رہا تھا کہ یا بھی اگر توبہ کر دے تو میں موسیٰ کو کہوں کہ یہ توبہ اس کی قبول کر لے موسیٰ جب وہ ٹخنوں تک گیا تھا اس نے تجھ سے معافی مانگی تھی تو نے معاف نہیں کیا جب ٹانگوں تک گیا تو اس نے تجھ سے معافی مانگی تو نے معاف نہیں کیا حتیٰ کہ زمین کو کہا کہ پورا نگل لے موسیٰ گواہ رہنا اگر یہ قارون اس وقت مجھ سے توبہ تائب ہوتا مجھ سے معافی مانگتا میں اس کی سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت کا پرمانہ اپنے آمال کا معاصبہ کریں اور اللہ کے حضور پیش ہو جائے کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کریں نبی عبادی انی انال غفور رحیم ہمارے رب بڑے حسنے والے ہیں وہ ہماری توبہ کو بھی قبول کریں گے جب ہمارے گناہ کو قبول کر کے پھر اس دنیا میں ہمیں عزتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے بے لباس نہیں کیا ہمارے آمال کی بدبو لوگوں تک نہیں پہنچائے تو میرے بھائیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت کروالیں یہ مجالس ذکر بھی توبہ کی مجالس ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخش سکتے ہیں تو اس کے ذکر کے لیے جو اکٹھے ہوں گے ان کو بخشش کیوں نہیں کریں گے ہم تو ان کی بخشش کے لیے ان کی ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ہم اللہ کے باغی نہیں ہیں گناہگار ضرور ہیں بچنی تقاضوں کے تحت ہم سے گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن ہم اللہ کے تابع دار بندے بننا چاہتے ہیں تب ہی تو ہم ذکر کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر نہ جائے اپنے مغفرت کے خزانوں کو دیکھے شاعر نے بھی کیا خوب بات کی کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا ہم نے رج رج گناہ کیے ہیں شاعر کہتا ہے اس یہاں سے کبھی ہمیں فورا نہیں آپ نے پکڑا پر تُو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر اپنے بدعمالیوں کے سبب ہم جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں اللہ جہنم سے کھینچ کھینچ کر ہمیں صراطِ مستقیم کی طرف لانا چاہتا ہے پھر شاعر کہتا ہے ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا میرے بھائیو اب دیکھیں نا ہم ذکر کی مجلس میں اکٹھے ہیں یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں اس پر اکٹھا کر دیتا ہے ایک ماہ گزرتا ہے پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ذکر کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں تانہ دینا بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے کہ جو بندہ گناہگار ہو اور اس کو کوئی بندہ تانہ دے دے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں گناہگار کو تانہ تم نے نہیں دینا اگر میرے حوصلے ہیں میں نے برداشت کیا ہوا ہے تمہارا کوئی کام نہیں کہ اس کے برائی کا تذکرہ تم کر دو ہو سکتا ہے اس کو گناہوں پر ندامت ہو جائے وہ معافی مانگے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور جو توبہ کر لے اس کے گناہوں پر گناہ پر اگر کوئی تانہ دے تو نبی علیہ السلام نے بڑی وعید بتائی ہے آقا نے فرمایا ہے کہ ایسا گناہ جس کو کوئی بندہ چھوڑ چکا ہو اس پر اگر تم تانہ دے ہوگے اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤ بڑی وعید ہے اس لئے میرے بھائیو ہم اہد کر لیں کہ ہم تانہ ذنی آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ برے کو برا نہیں کہیں گے ہو سکتا ہے وہ برائی سے اس نے توبہ کر لی ہو اور وہ تو جنت میں جانے والا بن جائے اور ہم تانہ دینے کے سبب اس گناہ میں ملوث ہو کر مر جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ طائب ہونے والی زندگی گزارنے کی توبی کتاب ہمارے اللہ تعالیٰ